اگزام کے لاز کچھ دنوں میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سکور بڑھیں اور آپ چاہتے ہیں نا کہ اس آٹیم میں میں پاس ہو جاؤں تو ویڈیو کو دھیان سے سننا اور پسند آہے گا تو لائک کریں گا اور دوستوں کے ساتھ ترن شیئر کر دیں گے اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی بتاؤں اور وہ کہانی ہے جنگل کی کہانی ایک بار جنگل میں شیئر سے پوچھا گیا کہ جنگل کا راجہ کون تو شیئر کہا جنگل کا راجہ میں شیر سے پوچھا کے جنگل کا راجہ کون تو شیر بولا جنگل کا راجہ میں شیر کا جو اٹیٹیوڈ ہے نا وہ لوگوں سے اس کو ڈیفرینٹ کرتا ہے اگر آپ دیکھو گئے تو جنگل میں سب سے ٹولیسٹ اینیمل کون سا ہے جراف ہے جو سب سے کلیور اینیمل مانا جاتا ہے چطور مانا جاتا ہے لومڑی مانی جاتی ہے سب سے ہیویسٹ اینیمل کون ہے ہاتھی ہے سب سے طاقت اور اینیمل جو ہے وہ سب دوسرے دوسرے ہے شیر کسی بھی کولیٹیز میں ٹاپ نہیں ہے باٹھ وہ جنگل کا راجہ کیونہ کیونہ کیا ہے وہ شیر نے اپنے اندر بنا کے رکھا ہے اگر آپ چاہتے ہو نا کہ سیٹم میں آپ کے مارکز بڑے سٹم میں آپ پاس ہو تو آپ کو بھی وہ اٹیٹیوڈ بنا کے رکھنا پڑے کہ بھائی ہم کسی سے کم نہیں یہ مت سوچو کہ اس کا ہتتا ہوگی اس کا یہ ہوگی اس کا یہ ہوگی میں کسی کروں گا یہ مت سوچو یہ سوچو کہ بھائی اپنے سٹم میں پاس ہو رہے ہیں کیونکہ اگر میں ایک چیز بتاؤں آپ کو تو ابھی تک آپ نے کچھ نہ کچھ پیپر لکھے ہوں گے کچھ موک ٹیس دے ہوگے کچھ نہ کچھ آٹی بھی سال کی ہوگا اور اس کے کوششن آپ کو بند رہتے اس میں آپ آراند سے پچاس ساٹھ پرسنٹ ایزیلی سکور کر پارے ہو مطلب کیا آپ ایزیلی ایکزام میں پاس تو ہو گئے ہو بس آپ انسٹیٹیوٹ کو جا کے بتانا ہے دیکھ لیں انسٹیٹیوٹ تیرا پیپر آئے گا تیرا پیپر آئے گا تو بھی میں پاس ہو جاؤں گا مطلب کیا آپ دنیا کو بتانا ہے کہ میں eligible ہوں پاس ہونے کے لیے تو only thing is that you need to keep a positive attitude within yourself یہ attitude آپ کو define کرے گا کہ آپ کیا پاس ہو رہے ہو یا آپ fail ہو رہے ہو simple سی بات ہے اگر آپ positive attitude رکھو گے تو بڑی ہاتھ نہیں رکھو گے تو جیسے چال رہا ہے تو comment section میں آج positivity چاہیے اور لکھ دو comment section میں I will keep my positive attitude I will keep my positive attitude لکھ دو comment section میں اور ہاں exam ختم ہونے کے بعد آپ کے لئے دھیر سارے training workshop interview workshop ہم آپ کے لئے لکھے آ رہے ہیں کوشش یہ ہے کہ آپ کو پوری طریقے سے مدد کریں exam کے ساتھ بھی اور exam کے بعد بھی تو channel کے ساتھ بنے رہیے اور بڑیہ سے پڑھائی کیجئے